پڑھنے مزہ آتا ہے وہ واقعہ اس کا یوں ہے کہ ایک محفل تھی جہاں ایک صاحب نے کچھ گجراتی کچھ پنجابی کچھ ہندی سب ملا جلا پڑھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر عرون گاولی اور دعوت بھائی بھی شاعر ہو جاتے اور انہیں بھی کبھی قصیدہ پڑھنے کے لیے محفل میں بھلایا جاتا تو وہ کس طرح پڑھتے ظاہر ہے کہ وہ ہاں تو بھائی پڑھل سننے کا اور واو واو بولنے کا چھوپ نہیں بیٹنے کا کیا نہیں تو آپ ان بھی آگے نہیں پڑھیں گا سماتھ فرمائیے سب واو 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 کہاں ایکو کھالی فیلی موٹ خراب کر رہے لے ہو سامنے آو سماتھ فرمائے کہ دنیا میں بھائی پہلے بتاؤ ٹائنگ کتنا ہے نہیں سماتھ فرمائیے کہ دنیا میں بھائی آپ ہی لوگ کے کام کائے سامنے آئیے میں ہی نے تمام حضرات سے معذرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں پیشے پڑھ گئے یہ لوگ کہ دنیا میں وٹ سے جیتے ہیں دنیا میں وٹ سے جیتے ہیں اقبہ میں بھی ہیں بنداز آپ ان کو کیا واندہ چھوٹے اپنا علی سا مولا ہے دنیا میں وٹ سے جیتے ہیں اقبہ میں بھی ہیں بنداز آپ ان کو کیا واندہ چھوٹے اپنا علی سا مولا ہے اور جس نے علی سے نستر لے لی دنیا اس کی گئی پٹیل جس نے جس نے علی سے نستر لے لی دنیا اس کی گئی پٹیل اقبہ میں بھی کھاٹ کھڑی ہے کون بچانے والا جس نے علی سے نستر لے لی دنیا اس کی گئی پٹیل اقبہ میں بھی کھاٹ کھڑی ہے کون بچانے والا ہے اور یہ شیر شیر خابیدہ سماتوں کو بھی جگہ دے کہ خیبر میں مرحب کی سپاری دیتی پیمبر نے سب چالیس دنے بھائی آپ لوگ بھی یہ دوان سمجھتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ خیبر میں مرحب کی سپاری دیتی پیمبر نے سب کو جو اسپارٹ لگانے نکلا بکٹوٹ بھاگ کے آیا ہے اور یہ شیر سنیے خندق کی مانوی ریایت ذہن میں رکھیے گا کہ خندق میں جب ان سے لڑنے سارے ٹپوری یک جا تھے کہ خندق میں خندق میں جب ان سے لڑنے سارے ٹپوری یک جا تھے فیلڈنگ کیسی لگائی دیکھو کیسا گیم بجایا ہے بھائی آج ٹپوری ہے کہ خندق میں خندق میں جب ان سے لڑنے سارے ٹپوری یک جا تھے کیسی فیلڈنگ کیسی لگائی دیکھو کیسا گیم بجایا ہے اور دیکھ کے میدہ میں مرحب کو کہتی تھی یہ اس کی قضاء دیکھ کے فقل حسن بھائی بھی جا گئے کچھ در پہلے اونگ رہے تھے کہ دیکھ کے میدہ میں مرحب کو کہتی تھی یہ اس کی قضاء پتلی گلی سے پھوٹ لشانے شیر خدا کا بکھرا آئے کہ پتلی گلی سے کہ پتلی گلی سے پھوٹ لشانے شیر خدا کا بکھرا آئے اور شیر سنیے کہ بھائی بنایا تھا مرحب بول وچندھے ہارڈ بہت بھائی بنایا تھا مرحب بول وچندھے ہارڈ بہت روبے علی سے سٹی گم ہے راگ بطولے بھولا آئے آئی بنایا تھا مرحب بول وچندھے ہارڈ بہت بھائی بنایا تھا مرحب بول وچندھے ہارڈ بہت روبے علی سے سٹی گھوم ہے راگ بطولے بھولا ہے اور بللی ٹپکاتے تھے منافق آئی علی کو جب خونس ایسا بجایا کان کے نیچے انجر پنجر دی نہیں نہیں دیکھئے ایسا ہو کہ اناؤنسر کو یہ خیال لکھنا چاہیے کہ جب بیتاب صاحب ایسا شاعر پڑھے تو اس کے بعد انٹرویل کروانے کے بعد ہی کسی سنجیدہ شاعر کو قربانگاہ نظامت پر بھولٹی چھوڑی سے حلال کیا جائے نہیں آپ کی بھی مجبوری ہے میں مانتا ہوں اسے اس لیے میں نے یہ رنگ تو یہ شبیر بھائی نہیں لکھ کیا ہوئے گا اب سنیے آپ اس لکیچ پہ کہ کہتا ہوں میں کہتا ہوں میں جس کو منافق خبری تھا کفار کہو محضور ہو رہے ہیں لوگ دیکھئے اور افضلو الابادہ ادخالو سرور فی القلب المومن مومن کے دل کو خوش کر دینا میں اسے کبھی نہیں پڑھتا تھا بہرحال سمات فرمائے کہ کہتا ہوں میں جس کو منافق وہ کفار کا خبری ہے پورے پیر کی وات لگا دے ایسا ڈامیس کیڑا ہے پورے پیر کی وات لگا دے ایسا ڈامیس کیڑا ہے اور خیبر میں تو میں نے بیچ میں سنا دیا تسلسل توڑکے کہ خیبر میں کل لشکر مرحب تھا سامان لیے تیار جانتے ہوں گے آپ حضرات سامان کسے کہ خیبر میں کل لشکر مرحب تھا سامان لیے تیار اور لے کے جو لمبی نکلے مولا سارا لشکر بار خیبر میں خیبر میں خیبر میں میں بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں بھئی جن کو علاقہ چھوڑے زمانہ ہو گیا وہ بھی اب تک زمان یاد رکھے ہیں کہ بھائی گیری سے ریٹارمنٹ نہیں ہوتا بھائی کہ خیبر میں کل لشکر مرحب تھا سامان لیے تیار لے کے جو لمبی نکلے مولا سارا لشکر بھاگا ہے اور دین خدا کی اصلی صورت اہد میں ہے بس مولا کے دین خدا کی اصلی صورت اہد میں ہے بس مولا کے باقی سب کے دور میں دیکھو کتنا لوچا لباچا ہے دین خدا کی اصلی صورت دین خدا کی اصلی صورت اہد میں ہے بس مولا کے باقی سب کے دور میں دیکھو کتنا لوچا لباچا ہے اور باقی سب کے ان کے ان کے ذکر سیارہ ہوتی ہے مستق کی دہی ان کے ان کے ذکر سیارہ ہوتی ہے مستق کی دہی کر کے تو دیکھو ذکر علی کا کتنا اچھا لگتا ہے کر کے تو دیکھو ذکر علی کا کتنا اچھا لگتا ہے اور تم ہی بتاؤ کس دل سے دے دیتے پیمبر ان کو علم اس خالص بمبئی کا محابرہ ہے سماعت فرمائیں کہ تم ہی بتاؤ کس دل سے دے دیتے پیمبر ان کو علم بھئی پیچھے سے کلٹی ہو جانا جن کا پرانا دھندہ ہے کہ پیچھے سے کلٹی ہو جانا جن کا پرانا دھندہ ہے اور یہ شیر سنیے انشاءاللہ مزہ آئے گا کہ پھوکڑ جنت مانگنے والے ہاپتے کاپتے پہنچے جب پھوکڑ جنت چاہنے والے ہاپتے کاپتے پہنچے جب بولے نبی سلمان اب ان کو پہلے ہی بولے لا ہے کرنے والے ہاں جن نے کسی گی جنگی چکے پھوکڑ جمی لکی جب پھوکڑ جنگی جب پھوکڑ جنگی موسیقی